ایک سوال پہلے میں کر لیتی ہوں توہینی عدالت کی درخواست جو نواز شیف صاحب کی منظور ہوئی ہے ایک طرف نحال حاشمی صاحب کا توہینی عدالت کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد ان پر جو اثرات پڑے پھر اس کے بعد دانیال عزیز صاحب تلال چودی صاحب اب فائنلی میاں نواز شیف صاحب آ چکے ہیں توہینی عدالت کے کیس یعنی ایک کروشل ٹائم ان کے اوپر ہے آپ کے خیال میں کیا میاں نواز شیف صاحب جس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں بحیثیت سیاستان آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح جیسٹر صاحب ان کے تمام باقی جو جونئر لیڈران ہیں وہ توہینی عدالت کی اپلیکیشنز بھگت رہے ہیں دیکھیں یہ تو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا فیصلے کے اوپر تنقید کا حق سب کا ہے وہ کریٹسائز کر سکتے ہیں لیکن یہ کریٹسائز نہیں کر رہے تھے یہ عدالتوں کو دمکا رہے تھے ڈرہا رہے تھے اور جس طرح کی گفتگو استعمال بول رہے تھے جلسوں میں جلوسوں میں آپ نے دیکھا اور عوام کو اکسا رہے تھے کہ یہ پانچ لوگوں کا فیصلہ ہے اور بیس کروڑ عوام پہ پانچ لوگوں نے مجھے نکال دیا کر دیا تو یہ تو ہونا تھا اور نہالہ عشمی کی جہاں تک بات ہے دیکھیں ایک لائر نے ان کو سزا ہوتی ہے وہ باہر نکلتے ہیں بجائے کہ وہ اپنی سزا کے معاملے میں ندامت میں ہوتے ہیں یہ سوچتے کہ مجھے سزا ہوئی ہے تو مجھے اس عمل کو آگئے نہیں دورانا انہوں نے باہر نکل دی دوبارہ پھر وہی گفتگو پھر پیش ہونا پڑا پھر یہ پھر جو کہتے ہیں جی میں تو ایکٹنگ کر رہا تھا یا جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کر رہے ہیں اور اسی طرح دانیالعزیز کا آپ دیکھنے پہ آنا ہے تلال چودری بھی ایسے ہیں باہر یہ اپنے آپ کو شیر ثابت کرتے ہیں عدالت کے سامنے جاتے ہیں تو یہ کاغذی شیر بن جاتے ہیں تو اسی طرح جو نواز شریف ہیں ان کو بھی دیکھیں قوم کو ہم لوگ کیا سبق دے رہے ہیں اگر لیڈرشپ اس طرح کی گفتگو اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں عداروں کے بارے میں بولیں گے تو اسی لیے ہمارے عدارے پچھلے تیس پینتیس سال سے مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں کمزور ہو کے رہ گئے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے ان لوگوں نے عداروں کو تباہ بربادی کیا اگر آج فوج اور عدلیہ یہ دو ایسے کہلنے کے انسٹیوشن سے نظر آ رہے ہیں ہمیں کہ جہاں ان کی پیش نہیں چل رہی ان کو عادت تھی ریٹائر جو تھے جج قیوم ان کو ٹیلی فون کرنا اور پھر کسی کو سزا دلال لے رہی نہیں انصاف لے لینا اب وہ سب کچھ ہو نہیں رہا ان کا کہیں بس نہیں چل رہا تو اس لیے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو بھی بکلاہٹ میں یہ کر رہے ہیں ابھی بھی میں سوشل میڈیا جو کنونشن تھا دیکھ رہا تھا مریم بی بی کا وہاں بھی وہ یہی لگی ہوئی ہیں اور یہ فیصلے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اگر نیب میں بھی ان کے معاملات ابھی تک ڈلیے کا شکار ہیں یا زیادہ ٹائم لگ رہے کیونکہ جو کیس ہارڈ ڈال رہے ہیں اس میں کرپشن نکر رہی ہے اور میگا کرپشن کے کیسز آ رہے ہیں آگے سے آگے معاملہ چلتے جا رہے ہیں آنے آلے دنوں میں پوری قوم دیکھے گی کہ جو یہ راگلا آپ رہے ہیں کہ چھ ماہ میں چھ روپے کی کرپشن ہم پہ ثابت نہیں ہوئی یہ دیکھیں گے پاکستان کی اور دنیا کی یہ طریق ساز منی لانڈرنگ اور میگا کرپشن سکینڈل ثابت ہوگا آنے لے دنوں